آج کا ہمارا مزمین ہے رواجی ذہن پہلے صوبے امریکہ کے مشاہ و شہر مسا چوسس کا ایک مومولی کاریگر تھا وہ اٹھارہ سا انیس میں پیدا ہوا اور صرف اٹھے تالیس سال میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے اٹھارہ ساو پینتالیس میں ایجاد کی اہلے سوئے میں جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھانا ڈالنے کے لیے اپنے دن سوئی کی جڑ کی طرف شید ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے ہزارہ برس سے انسان سلی کی جڑ میں شید کرتا آ رہا تھا اس لیے ایلے سوئے نے جب سلائی کی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کے طرف شید بنایا اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کر دی دی شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جو تاسی سکتا تھا کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی اہلے سوئے نے ایک عصے تک اسی ادھیر پر نہیں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا آخر کا اس نے ایک خواب دیکھا اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا اس نے خواب نے دیکھا کہ کسی وحشی قبولے کے آدمیوں نے اس کو پکل دیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر سلائی کی مشین بنا کر تیار کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس نے کوشش کی مگر مکرہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلی کے لوگوں نے اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دور پڑے ان کے ہاتھ میں برشا تھا ہوئے نے گھوڑ سے دیکھا تو ہر بار چھپی کی نوک پر ایک سوراک تھا یہی دیکھتے ہوئے اس کی میند کھن گئی ہوئے کو آغاز مل گیا اس نے برشے کی طرف اپنی سوری میں بھی نوک کی طرف شید بنایا اور اس میں دھاگہ ڈال دیا اب مسئلہ حل تھا دھاگے کے شید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کا کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف شید بنانے کے بہت بہت خوبی کام کرنے لگی ہوئے کی مشکل یہ تھی کہ وہ راجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہ ہی صحیح ہے جب اس کے لاشعو نے اس کو تصفید دادوسرا رکھ دکھایا اس وقت وہ معاملے کو سمجھا اور اس کو فوراں حل کر لیا جب آدمی اپنے آپ کو ہم تن کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح مذکولہ شخص نے پا لیا